موسیقی 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 کے لئے حاصل کیے گئے رانہ سناؤلہ نے کہا نون لیگ سے مراد نواز شریف ہے نواز شریف روٹھے ہوئے نہیں متحرک ہیں اللہ تعالیٰ بانی پیڈی آئی کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب و رحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے ہماقت جو ہے نا اس کے لئے کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں وہ اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے اور آپ جس طریقے سے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکلا کرنا چاہتے ہیں یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ نے بھرے مجبے میں وہ سائفر اٹھایا اور آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی نہ صرف یہ آپ نے ملک دشمن قوتوں کا فائدہ کیا ہمارے دشمنوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے اس پہ پروگرامز کیے آپ کی آڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے ہم نے کھلوار کرنا ہے کیا قومی سلامتی اور فورن پالیسی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے تو یہ وہی سوچ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں بانی پی ٹی آئی ملکی بنیادیں کھوکلی کرنا چاہتے ہیں ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی وزیر اطلاع اطاولہ تادر کی کڑی تنقید کہا بانی پی ٹی آئی کی کرتوت ایسے نہیں کہ اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کریں کیا شیخ مجیب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ چورائے تھے کیا شیخ مجیب نے توفے بیچ کر کھائے تھے جیل میں اقتدار کا نشہ ٹوٹا تو ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دی مجیب نے اپنی پی ٹی آئی کی سیچوئیشن کی پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے آلدھو یہ پروینچل سٹیپ آئی ایشو ہے لیکن ڈیفرنٹی فیڈل گرمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے تو جب ایک ایسی سیچوئیشن بن رہی تھی اس کو ریزولف کرنا بڑا ضروری ہے ایک بڑا بوران تھا کرائسیس چلنا تھا کی پی کے میں اٹلیس وہ سال ہوا ہے ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بہترین سفارتکاری خیبر پختونخواہ میں بجلی کی بندش اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرا دیا محسن نقوی کی وزیر طبانہی عویس لگاری اور وزیراعلی علی امین گنڈاپور سے دو دن میں دوسری ملاقات لوڈ شیڈنگ اور واجبات سمتال لے کر راستہ نکال لیا محسن نقوی کہتے ہیں علی امین سے اچھی میٹنگ ہوئی بریک تھو ہوا خیبر پختونخواہ میں بہران ختم ہو گیا چاہتے ہیں خسارہ کم ہو جائے اور عوام کو ریلیف ملے ہمیں ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لوسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی جو ایریئرز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی اور ہمارے جو ایسے ایریئرز ہیں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں بیسیت سبائی حکومت کہ ہم وہاں پر اپنا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں ہم جائیں گے ٹور سولر ہم اپنے لوگوں کو سورویزیشن کی طرف لے کے جائیں گے میں شکریہ آتا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو تیہ کیا وفاق اور خیبر پختونخواہ ایک پیچ پر آگئے علی امین جنڈاپور کہتے ہیں وزراء سے مل کر عوام کو ریلیف دینے کا راستہ نکالا مسائل کا حل وفاق کے ساتھ بیٹھ کر ہی نکلے گا لائن لاؤسز دور کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے اویس لغاری بولے مخالف سوچ کے باوجود ہم نے مشکلات کا حل نکالا لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ بجلی چوری روکنے سے ممکن ہے محسن نقوی کے شکر گزار ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا محسن نقوی کی عوام کو ریلیف دینے کی کوششیں رنگ لے آئیں لاہوریوں کے بلوں میں اوور بلنگ کی واپسی جارے مئی میں کی گئی بلنگ میں بھی شہریوں کو لیسکو نے ریلیف دیا 25 مئی تک 2 کروڑ 63 لاکھ یونٹ مزید سارفین کو واپس مل گئے لیسکو اب تک 12 عرب 44 کروڑ روپے کے مالیت کے یونٹ واپس کر چکا آگ برساتہ سورج تڑپا دینے والی گرمی سندھ اور پنجاب کے بیشتر شہر تندور بن گئے مہنجو دارو ایشیا کا گرم ترین علاقہ پارہ آج پھر 53 ڈگری کو چھو گیا دادو جویکاباد 51 خیرپور لارکانہ روڑی سبی بھکر سکھر میں پچاس ڈگری ریکارڈ کیا گیا لاہور میں روہ سال کا گرم ترین دن رہا شہر کا پارہ 45 حدت 48 ڈگری محسوس کی گئی پشابر 44 اسلام آباد 42 اور کراچی میں 38 آسمان پر سورج زمین پر لوڈ شیڈنگ بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بے حال کر دیا دورانیاں 18 گھنٹے تک پہنچ گیا پچے بزرگ نوجوان اور خواتین سب ہی پریشان بجلی نہ ہونے سے پانے کی فراہمی بھی متاثر ہو گئی کراچی میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ لاہور پشابر راول پرنڈی اور فیصل آباد میں بھی گھنٹوں بجلی بند رہتی ہے ہیٹ ویف کا اثر برف کی قیمت دگنا ہو گئی لاہور میں برف کا 220 روپے والا بلوک 400 روپے کا ہو گیا پاپا نیوگنے میں خطرناک لینڈ سلائیڈنگ سے سیکھنو افراد کی ہلاکت کا خدشہ لینڈ سلائیڈنگ میں 670 افراد کے زندہ دبنے کا خدشہ ریپورٹ کے مطابق شدید بارش کے بعد پہار کے ٹوٹ کر گرنے سے صوبے انگاہ کے گاؤں کا ایک کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا بہت زیادہ ملبہ ہونے اور جدید مشینری دستیاب نہ ہونے سے اب تک چند لاشیں ہی نکالی جا سکیں وزیراعظم کا ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس آج تپہر بارہ بجے اہم اجلاس طلب کر لیا لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم لوڈ شیڈنگ میں شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے اہم ہدایات اچاری کریں گے پنجاب میں روان ہفتے بارشوں اور توفان کا الڈ جاری آج سے یکم جون تک مختلف ازلہ میں توفانی بارشوں کا امکان بیستر ازلہ میں گردالو دھمائیں اور گرد چمہ کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے لاہور، قصور، اکارا، فیصل آباد، جھنگ میں بارش متوقع راورپنڈی، مری، چکوال، جہلم میں بارش کی پیش گوئے خیبر پختونخواہ اور گروچستان میں بادل برسیں گے پالا علاقوں میں بارشوں سے گرمی کی شدت پر کمی کا امکان خیبر پختونخواہ آپریشنز میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادھا آرمی چیف فوجی و سبل افسران کی نماز جنازہ میں شرکت سنل آسم انیر نے سی ایم ایچ پشاور کا دورہ بھی کیا اسپتال میں زیر علاج زخمی فوجی جوانوں کی آیادت آرمی چیف نے پوری قوت سے دہشتگردی کا مقابلہ کرنے پر جوانوں کی تعریف کی اسرائیل نے عالم عدالت کے حکامات بارود میں اڑھاتی چوبس گھنٹے میں دو سو تیس فلسطینیوں کا قتلیان اسرائیل نے رفا کے سیف زون کو بھی نہ چھوڑا رفا کے امپر بمباری اچھتر فلسطینی شہید ہو گئے ویشیانہ بمباری سے درجنوں خوادین اور بچے زندہ جل گئے آگ مجلس نے اسے زخمی کئی افراد کی حالت نازک رفا میں نو سو کلو وزنی بموں کا استعمال کیا گیا فلسطین نہ بنا تو اسرائیل کا وجود بھی خطرے میں ہوگا سعودی وزر خارجہ فیصل بن فرحان نے خبردار کر دیا کہا فلسطین کے قیام سے اسرائیلی سلامتی بہتر ہوگی دو ریاستی حل اسرائیلی مفاق میں ہیں اسرائیلی کی عادت یہ سمجھنے کو تیار نہیں فرکین فوری مذاکرات کریں غزہ کی لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے مزیر خزانہ محمد اور اگزیب سے امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات تجارت سرماکاری سمیت اقتصادی تعلقات کے پہلوں پر تبادلہ خیال امریکی سفیر نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ ترکیاتی قدامات میں کام کرنے کے لیے پرعظم ہے امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ ہے پنجاب میں ذرائع آمدن کی وصولی سست روی کا شکاہ رواسہ 625 ارب آمدن کی مد میں وصول کرنے کا حدف پنجاب حکومت دس ماہ میں صرف 366 ارب ہی جمع کر سکی مئی اور جون میں 260 ارب مزید جمع کرنے کا حدف بھی غیر یقین ہو گیا سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہاس اڈیارہ جیل سے رہا تنویر علیہاس کو ایف آئی اے کیس میں زمانت پر رہا کیا گیا ریڈیشنل میجسٹریٹ نے ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی سندھائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹرز کو روز مراہ کی عدالتی ریپورٹنگ کی اجازت دی دی عدالت نے پیمرہ کے 21 مئی کے نوٹفیکیشن کی شکوں پر عمل درامت سے روک دیا پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس 6 جون تک جواب طلب کر لیا عدالت نے ریمارکس دیئے کورٹ ریپورٹرز کو بھی ریپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شاہی ہے وزیراعلا مریم نواز سنتی فروغ کے اہداف میں ناکامی پر برہم انڈسٹریل سٹیٹس کے سربراہ اور بورٹس کو تبدیل کرنے کا حکم مریم نواز کا سپیشل اپنومک زون سے متعلق اجلاس کہتی ہیں سنتوں کو سہولتیں دے کر کتاہیوں کا ازالہ کریں گے سنتوں کے قیام کا طریقہ کا آرہ آسان بنائیں گے شودہ کی فیملی سے معذرت کہ یہ پلوٹ آپ کو بہت عرصہ پہلے ملنے چاہیے تھے آپ لوگوں کا خیال ہمارا فرض ہے اور خالی زبانی تقریریں کرنے یا سٹیٹمنٹ دینے سے خیال نہیں بنتا تو یہ ضرور ہے کہ یہ دیر سے آئے علی ناصر رزبی دیر سے آئے جی اسلام پاد لگے لیکن اور یہ پلوٹ آپ کو انشاءاللہ جلدہ جلد گھر بنا کے دیں گے یہ بھی صرف خالی پلوٹ نہیں ہے آپ کو گھر بھی جلدہ جلد مکمل ملیں گے اس میں مجھے امید ہے ملک صاحب تیزی سے کام کرائیں گے انشاءاللہ تو بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا وزیر داخلہ موسن نکوی کا پلس شہدہ کی اہل خانہ کیلئے ایسا نقدام تنتانس سال بعد اسلام آباد پلس کے چونسٹھ شہدہ کی اہل خانہ کی رہائش کا ترینہ مسئلہ حل کر دیا موسن نکوی نے شہدہ کی فیاملیز کیلئے مبین کارٹیج پروجیکٹ کا سنگے بنیاب رکھا راول پنڈی میں پانچ مرلے کے گھر تعمیر ہوں گے موسن نکوی خود بزرگ خاتون کی نشست پر گئے اور الارٹمنٹ لیٹر دیا مشرقی وستہ کی سیاست میں بڑی پیش رفت سعودی عرب نے شام میں اپنا سفیر مقرر کر دیا ایک دہائی سے زیادہ عرصے بعد فیصل المجفل کو شام میں سعودی عرب نے اپنا سفیر مقرر کیا دوہزار بارہ میں خانہ جنگی کے دوران سعودی عرب نے شام میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا بنگلہ دیش میں توفان رمل کی شدت کم ہو گئی بنگلہ دیش اور بھارت میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم مختلف آدسات میں چار افراد ہلاک ہو گئے بھارتی ساحلی علاقوں میں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے توفانی ہوایں گولگتا اے پورٹ پر فلائٹ آپریشن موت تل توفان کے زیرے اثر ڈھاکا میں بھی بارشیں چٹا گانگ مونگلا بندگرگاہ پر آپریشن موت تل مختلف امریکی ریاستوں میں ہوای بگولوں نے تباہی مچا دی مختلف آدسات میں پندرہ افراد ہلاک متعدد گھر زمین بوس ہو گئے سب سے زیادہ نقصان ریاست ٹیکسس اور اکلومہ میں ہوا طاقتور ہوای بگولے بھاری بھرکم ٹرک گھروں کی چھتیں اور درخت بھی اڑا لے گئے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری موسیقی